ہلو دوستوں والکم ٹی وائیس پی سی ایس ہوم آج یہ لیکچر میں درستری کا اگزام پوائنٹر آتا ہے اسے اس سے لے کر میں آیا ہوں اس میں جو ہے سے آپ کو سارے سبجیکٹ مطلب کی ہسٹری جیوگرافی سائنس بیہار اسپیسل اور جو میسلنینیش ہوتا ہے اور ایکونومیکس اور پولیٹی مطلب سارے سبجٹ سامل ہیں اور اسی طرح سے جو ہے سے یہ پہلا ہے اگزام پوائنٹر سریج میں یہ پہلا لیکچر ہوگا اور اس کے بعد ماں کی اور بھی لیکچر آئیں گے اس سے آپ کا پورا سی لیول ایک ساتھ کور ہو جائے گا تو یہ پہلا لیکچر ہے اگر یہ لیکچر آپ لوگوں کو پسند آئے تو اسے لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور دوستو اگر پسند آئے تو بتائیے گا کومنٹ میں کہ اگر یہ لیکچر میں اس کو کنٹینیو کروں تو آپ کو جو ہے سے میں اگلا لیکچر بھی کنٹینیو کر کے لاؤں گا زیادہ رسپانس ملے گا اور دوستو پرتیوگیتہ درپرن کا بھی کرنٹ افیر سریز میں نے سٹارٹ کیا اس میں جو منتھلی بائی جو ہے میں تیرہ چودہ منٹ میں کرنٹ افیر ہر مہین نگا کراؤں گا آڈیو فارمیٹ میں وہ ہوگا آپ اس کو سن لیں گے اس کو تو آپ کا پورے منت کا پورا کمپلیٹ ہو جائے گا ہر ایک منت سے جنوری سے سٹارٹ کیا میں نے جنوری دو آجار بائیس سے تو وہاں سے جو میں اس کو ڈال دوں گا وہ بھی آپ چینل پہ جو ہے اس کو جو ہے دیکھ سکتے ہیں تو جا کر دوستو اور اس طرح سے جو ہے درستی کا ہی ون لائنر کرنٹ افیر بھی سٹارٹ ہے جن لوگوں نے نہیں دیکھا وہ جا کے چینل پہ دیکھ لیجئے پورا کرنٹ افیر ہے پورے ایک سال کا 2022 سے جنوری 2023 تک تو اور جو بھی ہے ارسٹ پی بی پی سٹی کو لے کر سارے جو ہے تیاری کا جو ہے میں نے اس پہ پروائیٹ کر دیا چینل پہ ویڈیو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پلیلیسٹ بھی بنا دیا ہے اس کا کرنٹ افیر بغیرہ کا تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو آئیے دوستو ہم شروع کریں گے آج کا ایکزام پوائنٹر جو ہے درستی کا اس کو ہم لائن وائن لائن آپ لوگوں کو اور جہاں پہ جو ہے سب بتانا ہوگا وہ میں بتا بھی دوں گا اور یہ جہاں پہ بائیلونگیل کرنا ہوگا تو میں بائیلونگیل بھی کر دوں گا تاکہ جو انگلیش میڈیم کے سٹوڈنٹ ہے انہوں کو بھی سمجھ میں آ سکے تو دوستو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا یہ لیکچر تو سب سے پہلا ہے اس میں اتیحاس ہسٹری میں دکھتے ہیں کیا کیا ہے تو بھارتی درشن جس نے پرمانو سدھانت کا پرتیپادن کیا وہ کون تھے تو بیشیشک درشن جو ہے پرمانو سدھانت کا آنیٹومی کے تھیوری کا پرتیپادن کیا تھا بیشیشک درشن اس کے بعد تری رتن یا تین رتن جیسے سٹک جان سچی آستھا اور سٹک کریا سمبندیت ہے تو رائٹ نولیج رائٹ فیت اور رائٹ وارک جو ہے وہ کس سے سمبندیت ہے تو وہ ہے جین دھرم سے اپشن میں اس کا جو انسر ہو جائے گا وہ جائے گا جین دھرم سے سمبندیت ہے اس کے بعد نیسٹ ہے کہ چطورت بارد سنگیتی کشمیر میں آجیت کرانے والا شاسک تھا تو چوتھا بارد سنگیتی آجیت کرانے والا شاسک کون تھا تو کنشک نیسٹ ہے کہ گپت کال میں اتر بھارتی بیپار کے لیے کن بندرگاہ کا اپیوک کیا جاتا تھا تو گپت کال میں جو ہے اتر بھارتی بیپار کے لیے جو ہے کون سے بندرگاہ کا اپیوک کیا جاتا تھا تو وہ کیا جاتا تھا تامر لپتی بھروچ کلیان کیمبے نیسٹ ہے اشوک کو اس کے سلالکھوں میں جانا جاتا ہے تو اشوک کو کن ناموں سے جانا جاتا ہے ان کے سلالکھوں میں تو دیب نام پیا دیب نام پیا دسی پریہ درشی آدھی ناموں سے جانا جاتا ہے پراچین مہا جنپت مغت کی پرثم راجدانی تھی تو پرثم راجدانی مغت کی کہاں تھی تو گریورج گریورج اور اس کو راجگیر بھی کہتے ہیں نیسٹ ہے بھارت میں پشو پالن ایوام کرسی کے پراچینطم ساکھ پرابت ہوئے ہیں تو پشو پالن اور ڈومیسٹیکیسن آف اینیمالز اور آگرکلچر کا پراچینطم ساکھ کہاں سے پرابت ہوئے ہیں تو وہ ہوئے ہیں میہرگڑ سے پرابت ہوئے ہیں اس کا نیسٹ ہے کہ بھگوان بودھ کے مہا پڑی نیروان کے بعد پہلی بہت سنگیتی ہوئی تھی تو ان کے دہان کے بعد جو پہلی بہت سنگیتی کہاں ہوئی تھی تو راجگیری یا راجگیر میں ہوئی تھی سرو پرثم بیعاپک پیمانے پر سورن مدرہ کا پرچلن کیا گیا تو گولڈ کوئنز کا جو ہے کس نے سب سے آدھا گولڈ کوئنز کا پرچلن کیا تو وہ ہے کشان ساسک بھیم کڈ فیسز دوارہ بھیم کڈ فیسز دوارہ کشان ساسک نیسٹ ہے پرتوی کو اپنے دھوڑی پر گھومنے کے کارن پرتیدن سریدہ ایوام سریعاست ہوتا ہے کہ پہلی بار بھی اکھا کی تو آر بیٹ پہ جو گھومتی ہے اس کے کارن جو ہے سنسٹ اور سنرائز ہوتا ہے وہ کس نے کہا تھا تو آرے بھٹنے آرے بھٹنے یہ کہا تھا کہ پرتوی کوئنز دھوڑی پر گھومنے کارن پرتیدن سورے دوارہ سریعاست ہوتا ہے نیسٹ سورن بھومی کا وہ راجہ جس نے لانندہ میں ایک بد بہار کی اس تھاپنا کی تتھا اس کے رکھ رکھاؤ ہے تو اپنے دوٹ دوارہ دیپال سے پانچ گاؤں دان میں دینے کے لیے پراتھنا کی تو کون تھا وہ شاسک بالپتر دیو بالپتر دیو تھا جس نے دیپال سے ریکویشٹ کی تھی پال شاسک نیکٹ ہے مد کالین بھارتی سمراجے جو بیعاپک استر پر استھانی شوہ ساسن کے لیے پرسیت تھا تو ویلیج ایڈمیسٹریشن کے لیے کون پرسیت تھا چول شاسک چول شاسک جو ہے اسثانی شوہ ساسن کے لیے پرسیت تھا دکچن بھارت کے مندیروں کے آکرشک دوار کو کہتے ہیں تو انٹرینس کو کہتے ہیں دکچن بھارت کے مندیروں کے انٹرینس کو گوپورم گوپورم کہتے ہیں نیکٹ ہے مورج سمراج کا ساتھ ورگوں میں بھی باجن کا وشیش روپ سے اُلےک کیا گیا ہے تو مورج سمراج کا سات باجن میں بھی بیجن کس میں اُلےک کیا گیا ہے میکس تھنیج کی پسطک اینڈیکا میں مگستریج کی پستگ اینڈیکا میں اشوک کے دھم کا مول سندیس ہے شانتی ایوام اہنسا برو کا سممان دھارمک سہنشیلتا آدھی پراشین بھارت کی وہ لیپی جو دھائینے سے بائیں اور لکھی جاتی تھی رائٹ ٹو لیفٹ خروشٹی لیپی خروشٹی لیپی لکھی جاتی تھی رائٹ ٹو لیفٹ مگستریج دودھ تھا سیلکوس نیکوٹر کا چندرگوٹ مور کے دروار میں آیا تھا تریپیٹک دھارمک بوستک ہے بودھرمکی ستھ پیٹک اویدھم پیٹک وینے پیٹک سندو گھاٹی سبھتاکی سب سے مہتفرن بشیستہ ہے نگر نیو جن ٹاؤن پلانی وہ ہرپا کالی نستل جہاں سے ٹیرہ کوٹا کا حل پرابت ہوا تو ٹیرہ کوٹا کا پلاو جہاں سے ملا وہ کون سا ہرپا ہے انڈس ویلی کا سائٹ ہے تو بناولی ہریانا چینی یاتری سنگ یون نے بھارت کی یاترہ کی تھی پندرہ سب پندرہ اسوی سے پندرہ سب بیس اسوی کے بیچ کرناٹ ونس کا سنسطھاپک تھا تو ننیا دیو کرناٹ ونس کا سنسطھاپک تھا کرناٹ ونس کا انتیم شاسک تھا ہری سنگھ دیب ہری سنگھ دیب جو ہے کرناٹ ونس کا انتیم شاہ سکتا وہ یاتری جس نے ہرشوردن کے ساسرکال میں بھارت کی یاترہ کی تھی خوین سانگ نالندہ بشودیالے کا سنستھاپک تھا کمار گوبت پراشین بھارت کا نیپولین کہا جاتا ہے سمدر گوبت کو ہرپا کالین بندرگاہ ہے لوتھل گجرات میں مہابیر سوامی کا جنم ہوا تھا کنڈا گرام بیشالی میں مہاتما بودھ کا مہا پڑی نیروان ہوا تھا ہوا تھا کشینگر میں اجات سترو کے ونس کا نام تھا ہریانک ونس بیمبی سار نے استھاپنا کی تھی وہ ابھی لیک جس میں رودر دامن پرثم کی بیون اپلپدیاں برنیت ہے جونہ گھڑ ابھی لیک گجرات سوراشت کلہن کی پستک کا نام ہے راج ترنگنی کشمیر کے اتحاس کے بارے میں وشف کا پہلا گنتنتر ویشالی میں استھاپت کیا گیا لچھویے دوڑا سینڈرو کوٹس کے روپ میں چندرگوبت مورج کی پہچان کی ویلیم جونس نے سینڈرو کوٹس کے روپ میں چندرگوبت مورج کی پہچان کی برہمی لیپی کی سور پرثم پڑھا جیمز پرنسپ نے اٹھارہ سو سیتیس میں آنٹیم مورج سمرار تھا ویردرت آنٹیم مورج سمرار تھا ویردرت ایک ساپچاسیس بھی میں وشف مدرشوگ نے اس کی حتیہ کر دی جان دھرم کے پرتی بھاری جھکاؤو والا راجہ تھا کلنگ نریش خارویل کلنگ نریش خارویل وہ سلطان جس نے رکھت ایمم لہ کی نیتی اپنائی بلڈ این آئرن کی نیتی اپنائی بلون پڑیچن کاری پٹرا دویرا سمبندیت ہے دیواروں میں ارد کیمتی پتھر جر کر پھولو کی نکاشی کرنا پٹرا دویرا کیسے سمبندیت ہے دیواروں میں ارد کیمتی پتھر جر کر پھولو کی نکاشی کرنا نیشٹ ہے وہ شاسک جس کے نیترت میں موگل چھترکلا اپنے شرس بندو پر پتھی تو موگل پینٹنگ جو ہے اپنے زینیت پر تھی وہ کون تھے جہانگیر کے شاسنکال میں پینٹنگ جو ہے بہت شرس بندو پر تھی بہار پر بختیار کھل جی کے حملے کا پہلا بیبرن پرابت ہوا ہے بختیار کھل جی کا حملہ کا بیبرن کہاں سے پرابت ہوا ہے تباکت ناصری سے تباکت ناصری سے مناجو سراج کی اس تک ہے وہ سلطان جس نے زمین میں فصل کی نپائی کا آدھا حصہ راستو کے روپ میں دعویٰ کیا تو کس نے کیا تھا تالاودین کھل جی نے شیخ بہاودین زکریہ سممندد تھے سہرہ بردی سمپردائے سے ویش آسک جس نے اپنی سینی ٹکریوں کو دو سو دو سو پچاس ایمم پانس سو کی اکائیوں میں بھی واجت کیا تو کس نے کیا تھا تو وہ کیا تھا شیر سا ایمم اس کے پتر اسلام سانے اپنی سینی ٹکریوں کو دو سو اور دو سو پچاس اور دو سو پانس سو کے اکائیوں میں بھی واجت کشمیر کا اکبر کے نام سے پرسید سلطان ہے سلطان زین العابدین کو کشمیر کا اکبر کہا جاتا ہے وہ مسلم ساسک جس نے ساسن کے صدحانت تھیوری آف کنگ سیف کہ راجاؤں کے عشوری ادھکار صدحانت تھیوری آف ڈیوائن رائٹ کے سمان پرتی پادت کیا تو وہ تھا بلون کنگ شپ نوز نو کنگ شپ دلی کا وہ سلطان جس نے سب سے زیادہ نہروں کا نرمان کر آیا فیروش شاہ تگلک نے سب سے زیادہ نہروں کا نرمان کر آیا سب سے پہلی بار جو نہروں کا نرمان کر آیا وہ کروایا گیاس الدین تگلک ویجین اگرہ سمراج جی کا عشیس ملتا ہے ہمپی سے ملتا ہے نیچٹ ہے بھارت میں کاغذ کا پریوگ پرارب ہوا باروی شتابتی میں سب سے پہلے چین میں ہوا تھا بھارت میں انگلیش اشٹ انڈیا کمپنی کا گٹھن ہوا اکبر کے شاسن کال میں بیہار کا پرثم مسلم بیجیتہ تھا بختیار کھلجی نالندہ بیہار کا ودونس کیا بختیار کھلجی نے فارسی یاتری عبد الرزاق بھارت آیا تھا دیورائے دیتیے کے شاسن کال میں دیوانِ ارج بیبھاگ تھا رکچہ بیبھاگ دیوانِ ارج رکچہ بیبھاگ تھا بلون دورہ ستھاپت کیا گیا تھا بہمنی راجے کا سن ستھاپک تھا علاؤدین حسن بہمن سا تیرہ ست ستالیس میں کیا تھا اس کے ستھاپنا پرشت چترکار دسونت اربساون راز درواری تھے دسونت اربساون موغل بادشاہ اکبر کے دھائی دن کا جھوپڑا مول روپ سے ہے ایک مسجد دھائی دن کا جھوپڑا کیا ہے مسجد ہے سیوہ جی کی رازدھانی تھی رائے گرڈ حلدی گاٹی کے جود میں مہرانہ پرتاب کے سینہ پتی تھے حکیم خان مہرانہ پرتاب کے سینہ پتی تھے پندرہ ست چھتر مہردی گاٹی کا یہ دعا تھا وہ شک گروہ جس کا جنم پتنا میں ہوا تو پتنا میں کون سے شک گروہ کا جنم ہوا گروہ گومن سنگھ سولہ ست چھے سٹھ میں غلام منس کا پرثم شاہ سکتا قطب الدین ایبک قطب الدین ایبک غلام منس کا پرثم شاہ سکتا علاؤدین کھلزی کے آکرمن کے سمیت دیب گری کا شاہ سکتا تو دیب گری کا شاہ سک کون تھا جب علاؤدین کھلزی نے آکرمن کیا تھا رام چندر دیب فیروز تغلق دوارہ ستھاپت دارال شفا تھا ایک خیراتی اسپتال ایک خیراتی اسپتال تھا دارال شفا وہ مغل شاہ سکتا جس نے تیر تھی آترا کر سمات کیا اکبر اکبر نے جو ہے پلکرمیج ٹیکس جو ہے اس کو سمات کیا التو تمش نے بیہار میں اپنا پرثم صوبیدار نیوکت کیا تو التو تمش نے بیہار میں پرثم صوبیدار کن کو نیوکت کیا ملک جانی کو حسیم الدین عوض کو ہڑا کر ہمائیو نے چنار درک پر پرثم بار آکرمن کیا تو چنار درک پر پہلی بار ہمائیو نے کب آکرمن کیا پندرہ سبتیس اسپی میں اپنے بادشاہ پتی کے لیے مقورے کا نرمان کروایا تھا حاجی بیگم نے حاجی بیگم نے نرمان کروایا تھا اکبر نے بنگال تتہ بیہار کو مغل سمراججے میں ملایا کب ملایا پندرہ سو چھتر اسپی میں اور پندرہ ساسی میں جو ہے صوبہ کا درجہ دیا اعتام الدولہ کا مقورہ آگرہ میں بنوایا نور جہانے اعتام الدولہ کا مقورہ آگرہ میں کس نے بنوایا نور جہانے یہ نور جہان کے پتا تھے اور اسی پر پترا دورہ کا پریوگ بھی کیا گیا تھا مدد کال میں بٹائی شبد کا ارثہ لگان نردھارن کا طریقہ لگان نردھارن کا طریقہ ساتھ ساٹھ اسپی میں لڑا گیا پر مخ یود تھا تو کون تھا ونڈی بش کا یود انگریج اور فرانسیسیوں کے بھی ساتھ 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 میں لڑا گیا جس کو انگریجوں نے جیت لیا تھا اس کے بعد دیکھتے ہیں نیسٹ بنگال میں دیو شاسن پرنالی کس کے دورہ لگائی گئی تو کس کے دورہ لگائی گئی روبرٹ کلائب کے دورہ ساتھ سار سٹھ میں بیہار میں اٹھارہ سنتاون کے ودرو کا نیترت کیا کومر سنگھ نے آرہ سے جگدیش پور سے اٹھارہ سے اکتیس اس میں بدھو بھگت کے نیترت میں کول ودرو کا چھتر تھا تو کون سا چھتر تھا کول ودرو کا اٹھارہ سے اکتیس بتیس میں سنگھ بھوم پلا مو ہزاری بھاگ مون بھوم یہ آدھی بدھو بھگت دوارہ کول ودرو سٹارٹ کیا گیا تھا اٹھارہ سے تیرانوی اس بھی میں شکاگو میں آئجید دھرم سنسد میں بھاگ لیا سوامی بی بے کانند نے اٹھارہ سے تیرانوی میں شکاگو میں دھرم سنسد میں بھاگ لیا میڈم کاما نے بھارت کے تیرانگے سوطنطرطار دھاچ کو فرائیا تھا سٹوٹ گارڈ میں انیس ساتھ میں میڈم کاما نے بھارتی تیرانگا کو فرائیا تھا بھارت نے پر تک نیرواچک منڈل کا آرم بھوا سپریٹ الیکٹوریٹ کا آرم بھوا بھارتی پریشید دینیم انیس سنو مولی مینٹو ایکٹ انیس سنو سدھارن انیس سنو دوارہ بنگال بی بیجان کے پرتیہ گھات کی روپ میں شروع ہوا سو دیسی آندولن بنگال بی بیجان کے روپ میں کیا شروع ہوا سو دیسی آندولن سات اگست انیس سپانچ کو بھارت میں گاندھی جی کی پرتم ستیہ گرہ آندولن جس میں انہوں نے سوینے اوگیا کا پریوک کیا چمپارن آندولن تنکٹیا پدتی کے خلاف چمپارن میں انڈیگو نیل کے کسانوں کی دشاہ کی اور گاندھی جی کو دھیان آکرشت کیا تو کس نے دھیان آکرشت کیا تھا گاندھی جی کا چمپارن کی طرف راج کمار شکل نے انیس سولہ لکھنا ہوا دیویشن میں انیس ستائیس میں سوراج پارٹی کا گھن کیا سوراج پارٹی کا گھن انیس ستائیس میں کس نے کیا سی آرداز چھبیس جنوری انیس ستیس کو جو ہے پرن سوراج دیوز گھوشت کیا گیا 31 دسمبر انیس ستائیس کو جو ہے یہ کیا گیا تھا دوارہ راوی ندی کے تٹھ پڑ دانڈی یاترا کب سے کب تک چلی دانڈی یاترا کب سے کب تک چلی چوبیس دن تک بارہ مارچ انیس ستیس سے چھے اپریل انیس ستیس تک دوسرے اکتالیس میل کی دوری تھی بنگال کی خاری میں سمدری ڈکیتے ہیں تو ہگلی ندی کا اپیوک کرتے تھے تو بنگال کی خاری میں جو ہے سمدری ڈکیتی کا جو ہے پریریسی کا اپیوک کون کرتا تھا ہگلی ندی کا پریریسی کے لیے پرتگالی ڈجسٹ نیہ پٹنا میں اپنی فیکٹری اصطابیت دو ڈجسٹ نیہ پٹنا میں کب کی فیکٹری اصطابیت ورث 32 سب بتیس اس بھی میں تھگو کا اونو ملن کیا تو تھگی پرتا کا اونو ملن کس نے کیا تا کپٹن سلیمین نے کپٹن سلیمین نے بلیم بینٹی کے سمیں کیا تھا دویت شاسن کا جنک مانا جاتا ہے تو دویت شاسن کا جنک کس کو مانا جاتا ہے سر لیونیس کار لیونال کاٹس کو سر لیونال کاٹس کو بھارت میں پرثم ریلوے لائن جس بریٹش گورنر جنرل کے سمیں بچھائی گئی تھی وہ ہے لارڈ ڈل ہو جی ریلوے لائن سو سنتر تھا سگرام کے سمیں بریٹس بھارت کا گورنر جنرل تھا تو سو اٹھارہ سنتابن کے سمیں جو ہے بریٹس بھارت کا گورنر جنرل کون تھا لارڈ کیننگ لارڈ کیننگ تھا پہلا وائس رائے تھا کمر سنگھ جمیندار تھے جگدیش پور کے انگریز کے خلاف اٹھارہ سنتابن کے ودروں میں کمر سنگھ کس جگہ سے شامل ہوئے آرہ سے کمر سنگھ سامل ہوئے پچیس جلائے اٹھارہ سنتابن کو اٹھارہ سنتاون کے ودرو کا لخناو میں نترت کیا بیگم حضرت محل نے بیگم حضرت محل نے نترت کیا نواب وازد علی سا کی پتنی تھی مہارانی بکٹوریا نے بھارتی پرشاسن کو بریٹس تاج کے ادھیل لینے کی گوشنا کی ایک نومبر اٹھارہ سنتاون کو الہاباد سے اٹھارہ سنتاون کے بعد بریٹس سرکار نے سپاہیوں کا چین کن پرانتوں سے کیا تو کن پرانتوں سے اس کے پنجاب کے اتر پرانتوں سے نیل ویدرو اٹھارہ سا انسٹھ ساٹھ سمبندی تھا تو نیل ویدرو اٹھارہ سا انسٹھ ساٹھ سمبندی تھا کس سے ددنی پڑھتا سے یہ بنگال میں ہوا تھا ددنی پڑھتا سے نیشنے وہ پڑھتا جس کے دات کسان سویں بھومی کا مالک ہوتا تھا اور سرکار کو بھو راج سب کے بھوکتان کے لیے زمیندار مانے جاتا تھا تو وہ تھا ریت باری ویبستہ مدراز سربوامی میں شروع کیا تھا ہیکٹر منڈو دوارہ پاگلپنت کے سنسطھابک تھے تو پاگلپنت تھی کہ سنسطھابک کون تھے تو کرم شاہ فریجی ہوتی تھے فریجی کون تھے فریجی لوگ تو فریجی ویدرو حاجی سریعت اللہ کے انویائی اٹھارہ سا پچھتر کے دکن دنگو کا تحتکالی کارند کیا تھا دکن دنگو کا اٹھارہ سا پچھتر کے تحتکالی کا امیڈیٹ کاؤس کیا تھا مہا جنو دوارہ اونچی بیاز در راموسی ویدرو جیسے بھگولی چھتر میں ہوا وہ ہے تو راموسی ویدرو کہاں ہوا تھا پشمی گھاٹ بغیرہ ویدرو ہوا تھا بغیرہ ویدرو کہاں ہوا تھا برودہ گجرات میں افغانستان کے برود آکرمک نیتی سے سمبندیت وائس رائے تھا تو افغانستان کے برود جو ہے اگریسی پالیسی کس نے اختیار کی تھی لارڈ لیٹن نے اٹھارہ سو اٹھتر سے میں جو ہے دوسرے افغان بیہار میں پرماننٹ سیٹلمنٹ لاغو کرنے کا قارن تھا پرماننٹ سیٹلمنٹ لاغو کرنے کا قارن کیا تھا بہار میں بھو راج سب کا راج راج سب نیڑنے کرنا پرماننٹ سیٹلمنٹ کو لائے تھا لارڈ کرن والیس بھارتی پنڑ جاگران کے پیتا مانے جاتے ہیں تو اس کو بھارتی ریناثہ کا جو ہے انڈین ریناثہ کا فادر مانا جاتا ہے راجہ رام مہن رائے ستی پرتا کو گیر کانونی گھوشت کیا ستی پرتا کو گیر کا لارڈ ڈیلیم بیٹنگ نے اٹھارہ ساونتیس میں راجہ رام مہن رائے کے پریاسو کے قارن پرآتنا سماش کے سنستاپک تھے تو پرآتنا سماش کے سنستاپک کون تھے آتمارنگ پانڈو رنگ ڈالنگ ستی سودک سماش کے سنستاپک تھے ستی سودک سماش کے سنستاپک کون تھے جوتی باہ فولے تھیوسیپکل سوسائٹی کے ستھاپنا سنستاپک مانی جاتی ہے تو سوسائیٹی کے سنستاپک ان کو مانا جاتا ہے تو میڈم ایچ پی بلاوٹسکی اور کارنل آلکٹ بھی تھے بھارتی راشتہ کانگریس کے پرثم مہیلہ دیکش کون تھی تو پہلی مہیلہ دیکش کون تھی اینی بیسنٹ انیس سترہ کلکتہ میں پنجاب بھومی حسطانتران ادھینیم پارت کیا گیا تو کب پارت کیا گیا پنجاب بھومی حسطانتران ادھینیم بھرش انیس سو میں بھمبائی پرسیڈنسی ایسو سیسن کے سنستاپک تھے تو بھرسیڈنسی ایسو سیسن کے سنستاپک کون تھے فیروش چامیتہ کیٹی تیلنگ بدرودین تیب جی بھارت سنگ انڈین ایسو سیسن کے سنستاپک تھے تو انڈین ایسو سیسن کے سنستاپک کون تھے سریندرنات ونر جی اٹھارہ سو چھتر میں سریندرنات ونر جی کو بھارتیہ سیبل سوازے کس ورس ہٹایا گیا تھا تو کس ورس ہٹایا گیا ورس اٹھارہ سا چوہتر میں مہدراہ سباہ مہاں جن صباح کی استحاپنا کس ورس کی گئی ورس اٹھ描 سا چوہرہ سی میں بھارتیہ راستریشنگرس کے پرثم ادیویشن میں کتنے پرتنی یدھیوں نے بھاگ لیا تو پہلے ادیویشن میں اندینیزنگرس کے کتنے پرتی نیدیوں نے بھاگ لیا بہتر اٹھارہ سا پچاسی میں بھارتی راشتے کانگریز کے سنستھاپک ماننے جاتے ہیں اے او ہیوم ریٹائرڈ سیویل سربیٹ تھے مہاتمہ گاندی نے بھارتی راشتے کانگریز کا کس ادھیبیشن میں ادھیقشتہ کی تو مہاتمہ گاندی نے کس میں کی تھی انیس چوبیس بیلگاؤں کرناٹک بھارتی راشتے کانگریز کی پرتی مہیلا بھارتی مہیلا ادھیقش تھی بھارتی راشتے کانگریز کا ستائیس بہا دیویشن کس اصطان پر ہوا تھا کہاں ہوا تھا ستائیس بہا بانکیپور پٹنا آرین مدھول کر جوا دیکھتے پستک پورٹی اور ان بریٹش رول ان انڈیا کے لیکھک ہیں دادا بھائی نیرو جی مجھے بشباس ہے کہ کانگریز اپنے بیناس کی طرف جا رہی ہے میری بڑی اچھا بھارت میں رہتے ہوئے کہ ہوگی کہ اس سے شانتی پریہ نندن کے لیے بھارتیوں کو رائے بہادر اور خان بہادر کی اپادی ہاں پردان کرنی شروع کی گئی تھی لارڈ لیٹن خان بہادر اور رائے بہادر کی اپادی لارڈ لیٹن کے گارج کال میں دیا گیا بھارت سیبک سماج کے سنستابق تھے تو انڈین سرونس سوزائیٹی کے سنستابق کون تھے تو گپال کرشن گھوگلے سرونس آف انڈیا سوزائیٹی نیشنل کانسیل آف ایڈیوکیشن کے اسٹھاپنا کب ہوئی تو نیشنل کانسیل آف ایڈیوکیشن کے اسٹھاپنا کب ہوئی بھارتی کرانتی کی جننی کہا جاتا ہے تو بھارتی کرانتی کی جننی کہا جاتا ہے کرانتی کی جننی کس کو کہا جاتا ہے مادر آف انڈین ریولوشن میڈم بیکا جی رستم کاما کو لندن میں انڈیا ہاؤس کے سنستابق تھے تو انڈیا ہاؤس کے سنستابق لندن میں کون تھے تو شام جی کرشن ورما بھنگ بھنگ کے طورنٹ بات پرارم بھوا تو بھنگ بھنگ کے طورنٹ بات کون سا آندولن پرارم بھوا سودیشی آندولن لارڈ کرجن دوارہ انیسیل پانچ میں کیا گیا بنگال بھواجن رد ہوا تو بنگال بھواجن کو کب رد کر دیا گیا ورش انیسیل گارہ میں مسلمان جدی خوش اور سنتوشت ہیں تو بھارت میں برٹس سکتی کا مہتم بچا ہوگا کس کا کتھن ہے یہ کہا تھا ڈبلو ڈبلو ہنٹر کا یہ کتھن ہیں ڈبلو ڈبلو ہنٹر کا انہوں نے اپنے پستک انڈین مسلمان میں یہ بات کہی تھی ہندوستان ریپبلکن ایسوشییشن کے ستھاپنا ہوئی تو انڈوستان ریپبلکن ایسوشییشن کے ستھاپنا کب ہوئی ورش انہیسا چوبیس میں بنگال بھواجن کی گھوشنہ ہوئی تو بنگال بھواجن کی گھوشنہ کب ہوئی تھی تو انیس جولائی انہیسا پانچ کو کرجن دوارہ کرجن وائلی کی ہتھیا کا آروپ میں کسے مرتیو دندھ دیا گیا تھا تو کرجن وائلی کی ہتھیا کا آروپ میں جو ہے کن کو مرتیو دندھ دیا گیا تھا مدللال ڈھینگرا کو مدللال ڈھینگ رہا انہی سنو میں کاکوری ٹرین ڈکیتی کانڈ میں کن کرونت کاریوں کو فانسی کی سجا دی گئی تھی تو کاکوری ٹرین جو کانڈ ڈکیتی ہوا تھا اس میں کن کو فانسی کی سجا دی گئی تھی رام پرساد بشمل اسفاک اللہ خان روشن لال اور راجیندر لاہری چندر شیخہ راجات وہاں سے فرار ہو گئے تھے سرکار کے ویروت میں نیشنل اسیملی بانگ پھیکنے کے لیے بھکت سنگھ کی عمر تھی تو جنب نیشنل اسیملی میں جو ہے بم پھیکا تھا انہی سو تیس میں ان کی عمر کیا تھی بھکت سنگھ کی تا ایکیس سال سے تھوڑا دیکھ چٹکاؤں شستر چھاپا ماری کی یوجنا کس نے بنائی تھی تو چٹکاؤں شستر چھاپا ماری کی یوجنا کس نے بنائی تھی تو سورے سے انہیں ماسٹر دا بھی ان کو کہا جاتا تھا انہی سو تیس میں انڈیا فور انڈیانز کے لیخک ہیں سی آر داس انڈیا فور انڈیانز کس نے لکھی پس تک سی آر داس بھارتی اوچائیوکت کے پت کا سرجن کس ادھینیم سے کیا گیا تو کس انہیوں سے انڈین جو ہے کمیشن کا سرجن کیا گیا بھارت سرکار ادھینیم انہیس ساونیس بھارت سرکار انہیس جس کو مانٹگو چیم سفورٹ ریفارم بھی کہتے ہیں جلیہ والا باغ نرسہار کس گاندی بادی ستیہ گرہ سے سمبند ہوا تھا جلیہ والا باغ نرسہار کب ہوا تھا کس کے بیرود میں ہوا تھا رولٹ ستیہ گرہ تیرہ اپریل انہیس سونیس روید رناٹ ٹیگور نے اپنے نائٹھوڈ کی اپادی تیاغ دی کس کی وجہ سے تیاغ دی نائٹھوڈ کی جلیہ والا باغ ہتیہ کانڈ کے بیرود میں لندن میں تیرہ مارچ انہیسا چالیس کو سر مائیکل اور ڈائر کی ہتیہ کس بھارتی سو تن ترتاس نانی نے کی تو وہ کی ادھم سنگھ نے ادھم سنگھ نے ان کو تیرہ مارچ انہیسا چالیس کو اس کو مار دیا تھا مہاتمہ گاندی نے خلافت انہیسا چالیس کو سمرتن کیا کیونکہ گاندی جی نے انگریجو کو خلاف امنے اندولن میں بھارتی مسلمانوں کا سہیوگ پرابت کرنا چاہا تھا اس لیے انہوں نے خلافت اندولن کا سمرتن کیا بھارتی اراسٹری کانگریس دورہ آسائیوگ آندولن کب شروع کیا گیا تو ورس انہیسا بیس میں آسائیوگ آنگل دولن ایک اگست انہیسا بیس کو جہاں جس دن تلک کی مرچی ہو گئی تھی اس کے بعد نیسٹ ہے راہو سانکر تھی آئین انہیسا بیس کے آسائیوگ آندولن میں کس چھیتر میں سکریہ تھے تو چھپڑا میں سکریہ تھے کس گھٹنا کے بعد مہاتمہ گاندی نے آسائیوگ آندولن کو اپنی ہمالی جیسی بھول بتایا چوڑی چوڑا گھٹنا چوری چوڑا گھٹنا چار فردوئی انہیسا بائیس کو ہوا تھا آسائیوگ آندولن کے دوران پٹنا کالیج چھوڑا جبکہ پڑک چھا کے قبل بیس دن ہی بچے تھے تو کس نے چھوڑ دیا تھا پٹنا کالیج بیس دن پہلے جے پرکاش نرائن لوگ ماننے جے پڑ گئے سراب باندی آندولن انہیسا بائیس کے پریڑن آ پریجنتات ہیں تو سراب باندی آندولن جو انہیسا بائیس میں کنوں نے کیا تھا تو سردار بل لبائی پٹیل نے لوٹ سنہ نے انہیسا اکیس میں کہا کہ گورنر پردسی ت Syria پتر دیا تھا تو وہ دیا دیا تھا بہار اوڑیسا کے گورنر پردسے لوٹ سنہ نے تیا پتر دیا تھا نیشٹے انہیسا بائیس میں گیا کہ بھارتی راشتھ کانگریس کے عدیویشن کی عدیقشتہ کی تو کس نے کی تھی انیسے بائیس میں گیا میں عدیقشتہ چترن جنداس نے نیشتے آتے سدیو سامتی کے ساتھ ارکسر ونیج جمانڈل کی نردیسوں پر بھارت سرکار چلتی ہے اور اسے وائٹ مینس وڈن کہا جاتا ہے کس کا قتن تو یہ قتن کہا تھا وائس وائٹ مینس وڈن سچی دانند سینا کا انیس سا انتیس کے کانگریس عدیویشن میں پون سوراج کی پتاکہ کس نے فر آیا تو کس نے فر آیا تھا یہ پنڈیت جوال لال نیرو نے لہور میں سماج بات کے سمر تک جو ورش انیس ستیس میں بلٹس ساسن دیسی راج جی جمین دارواد اور پونجی بات کو خار پھیکنا چاہتے تھے تو سوسلیزم کے سمر تک تھے انیس ستیس میں یہ خار پھیکنا چاہتے تھے سب کو یہ کون تھے تو جوہر لال نیرو انیس ستیس میں مہتمہ گاندی نے سوین نے ابھا گیا اندولن کہاں سے پرارم کیا تو انہوں نے پرارم کیا تھا سابر متیسے بارہ مارچ کو انیس ستیس کو انیس سنتیس میں خدای خدمتگار کو سنگٹھت کیا تو کس نے سنگٹھت کیا تو خان عبدالگفار خانے سنگٹھت کیا لال کرتی بھی اس کو کہا رہا تھا نمک ستیاغرہ کے دوران بحار میں لوگوں نے نمک بنانے کے ساتھ ساتھ کس کر کے ورود دوارہ سرکار کا ورود کیا تو چوکے سٹومنداری کرکا بھروت کیا تھا understandable کہ ٹائم میں جاندھی انہوں نے سمجھو تھا ہوا تو گاندھی ایرون سمجھو تھا کب ہوا Braun سا Gordon meto concert بحار کی چنو Bauhi سرکار نے کس قرآن ورش استفادے دیا کس قرآن ورش جو ہے 3070 میں استثفادے دیا تھا چنو ہو سرکار راج نتیک بندیوں کو چھوڑنا راج نتیک بلدیوں کو چھوڑنے کے قارن اکیل بھارتی کسان کانگریس کا گھتن ہو گا وخیل بھارتی کسان کانگریس کا گھتن کب ہوا ورس انہیتصہ 36 میں جو ہے سے آل انڈیا کسان آل انڈیا ہیں وہ سوامی سہی جانند سرسطی کو اس کے بعد نیسٹ ہے بھارتی ہے ٹریڈ یونین کانگریس کے پہلے ادیکس تھے پہلے ادیکس کون تھے ٹریڈ یونین کانگریس کے بھارتی ہے ٹریڈ یونین کانگریس کے پہلے ادیکس تو تو وہ جو تھے آپ کو وہ تھے لالا لاج پتر ہے انہی سبیس میں اس کی فارمیشن ہوا تھا ٹریڈ یونین آندولن کے قرانتی کاری ریولوشنری جو پریڈ تھا وہ کون سا تھا تو انہی سا چھبیس سے انہی سا ان چالیس بیہار سوسلسٹ پارٹی کے سنستاپک تھے تو بیہار سوسلسٹ پارٹی کے سنستاپک کون تھے جے پرکاش نارائن اور یہ پہلے سچیف تھے پرانتی سرکار کو گٹھن کس ادھینیم کے تحت کیا گیا تھا گوڑنیسیل گورنمنٹ کا جو ہے گٹھن کس ادھینیم کے دوارہ ہوا 1935 کے ادھینیم اس کو انہی سٹے ایمپیریل کیریٹ کوپس کا سنستاپک کن کو مانا جاتا ہے دوسرے جوارلال نیرو تھے دکٹر راجند پرساد کو نو اگست انہی سب بیالیس کو گرفتار کر کس جیل میں بھیجا گیا تو کس جیل میں راجند پرساد کو بھیجا گیا تھا تو وہ باکی پور جیل اور ہزاری باغ میں جیپرکاس نارائن کو رکھا گیا تھا انہی سب پہتالیس چھائیس میں ڈلیم ہوا ہے آئی این اے کے مقدمے میں پکش میں پیش وکیل تھے تو آئی این اے جو ہے انڈیا نیسنل آرمی کے جو مقدمہ ہوا تو انہی سب پہتالیس چھائیس میں شروعا تھا ریڈ فورٹ میں تو اس میں جو ہے سب وکیل کون تھے اس کے پکش میں بھولا بھائی دیس آئی تیج بہادر شپرو اور جوال لانے رو بھولا بھائی دیس آئی جو ہے اس کے عدیش تھا کر رہے تھے فوروڈ بلوک کے سنسطح پک تھے تو فوروڈ بلوک کے سنسطح پک کون تھے شباس چندر بوس انہی سو چالیس میں یہ اس کے ستھاپنا کی تھی کیبینٹ میشن بھارت آیا تو کیبینٹ میشن بھارت کب آیا مارچ انہی سو چھائیس میں کیبینٹ میشن کے صدق سے تھے تو کون صدق سے تھے بھارت کی بھائید کے سمیت بھارتی راشتہ کے کون تھے تو جب آنو بھارت کے پہلے بھارتی کون تھے تو پہلے بھارتی گورنر جنرل کون تھے تو راج گپالا سی راج گپالا چاریا پہلے گورنر جنرل کون تھے تو لورڈ ماؤنٹ ویٹن ریگولیٹن ایکٹ پارید ہوا تو ریگولیٹن ایکٹ کا پارید ہوا ورش سترہ ستی ہتتر میں بھارت میں میڈیا کو نیانتریت کرنے کے لیے پارت کیے گئے ادھینیم تو کون سا ایکٹ جو ہے میڈیا کو جو ہے کنٹرول کرنے کے لیے پارت کیا گیا تھا 835, 866, 888, 1908 بھارت کی کومنیشٹ پارٹی اور آشتری سویں سیوک سنگ کی اسثابنہ ہوئی کومنیشٹ پارٹی اور آر ایسز کے اسثابنہ کس ورش ہوئی تو ورش 1925 میں کیتھرین میو ایلڈرز حکسلے چالز اینڈریوز اور ویلیم ڈگوی میں ایک سندر میں سمانتا ہے تو ان سب میں کیا سیمیلریٹیز ہے کیتھلین میو ایلڈرز حکسلے چالز اینڈریوز اور ویلیم ڈگوی میں تو انہوں نے بریٹش شاسن کی دوران بھارت کے حالات پر ٹپرنیا لکھی تو دوستو یہ ہسٹری کا سیکسن تھا تو ہم لوگ سٹارٹ کریں گے بھوگول کا سیکسن جیوگرافی کا سیکسن اگر ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو پلیز لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تو آئیے دیکھتے ہیں بھوگول کا سیکسن کیا ہے کہتا ہے بہت پہ گیانک جس نے سروے پرثم بتایا کہ پھرتوی سورج کے چارو اور گھومتی ہے تو کچھ نے بتایا تھا کہ پھرتوی سورج کے چارو اور گھومتی ریولوٹ کر دیا تو کپر نکس نے بتایا سواردیک دیش والا مہادیش ہے تو سواردیک دیش والا مہادیش کون ہے کون ہے ساؤتھ امریکہ میں سنسار میں سواردیک دیب بالا دیش ہے تو سب سے زیادہ جو ہے سی آئیلینڈ کہاں ہے تو وہ ہیں انڈونیشیا گرین لینڈ دیپ کس دیش کا بھاگ ہے تو گرین لینڈ جو ہے وہ کس کا بھاگ ہے جو گرافیکل بھاگ کس کا ہے تو ڈینمارک بھاگولک چھتر کے درشتی سے جاپان کا سب سے بڑا دیپ ہے تو سب سے بڑا دیپ جو ہے آئیلینڈ دیپان کا کون سا ہے کس کے بیچ پائی جاتی ہے تو کس کے بیچ پائی جاتی ہے تو مدھ امریکہ تتھا پرشانت پلیٹ میڈل امریکہ اور پیسیفک پلیٹ کے بیچ یہ پائی جاتا ہے دکشنی گلارد میں سب سے بڑا دن ہوتا ہے تو ساؤدن ہمیسپیر میں سب سے بڑا دن کب ہوتا ہے تو بائیس دسمبر کو کس مہا دیش میں ہے ماؤنٹین جو ہے ماؤنٹین رینج وہ کس کانٹینٹ میں ہے تو یوروپ میں ہے تکلا مکان مانوستہ کس دیش میں استط venues تکلا مکان جو ہے ڈیزرٹ کہاں ہے تو چین میں ہے گریڈ وکٹورین مانوستال کس مہا دیش میں استط你在 گریڈ وکٹورین کہاں ہے تو وہ ہے اسٹریلیا میں دکشن امریکہ میں مدھ اکچانسی گھاس کے مائدان کو کہا جاتا ہے دکشن افریقہ میں جو ہے گھاس کے میدان کو کیا کہا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے پمپاس پمپاس کہا جاتا ہے ارجنتینہ بغیرہ میں پائی جاتا ہے نیسے نائٹی اسٹریج کہاں استید ہے تو نائنٹی اسٹریج جو ہے وہ ہے ہند مہا ساغر میں نائنٹی اسٹریج ساغریے لونتا کا مکھے شروط ہے تو ساغریے لونتا کا جو ہے مطلق یہ سمندر میں جو ہے نمک اس کا مکھے شروط کیا ہے تو بھومی ہے عرب ساغر کے پانی کا اوسط کھارا پان ہے تو عرب ساغر جو ہے عرب یم سی کے جو ہے سے پانی کا جو ہے لوانتا کتنا ہے تو وہ ہے 35 ppt 35 ppt سلسار میں سواردک لوانتا کس جھیل میں پائی جاتی ہے تو سب سے کھارا جو ہے سے کون سا جھیل ہے لے خیرہ تو وہ ہے وانجھل ترکی وانجھل ترکی سب سے کھارا ہے دکھن امریکہ کی سب سے لمبی اببہ چھتر کی درستری سے سب سے بڑی ندی کون ہے تو دکھن امریکہ کی سب سے لمبی ہے اور ایسے جو ہے سب سے مطلب کی largest اور ہے تو وہ کون سا ہے تو Amazon ہے جو ہے سب سے یہ ہے جس کی سب سے بڑی ندی ہے ہند مہا ساگر اور لال ساگر کو جوڑنے والی ندی ہے تو ہند مہا ساگر اور لال ساگر کو انڈیا نوسینج اور ریٹسی کو کون سا جوڑتا ہے تو باب المندے جوڑتا ہے نیستہ کیشی کا کیپیلری سب سے ادھک پروابی شالی مردہ ہے تو کیپیلری کے لئے سب سے ریاکٹیو سوائل کون سا ہے تو وہ ہے چکنی مردہ کلے سوائل چکنی مردہ نیشٹا وش میں سب سے ادھیک کوئلہ اتپادن کرنے والا دیش ہے وہ سب سے ادھیک کوئلہ کہاں ہوتا آتا ہے تو چین میں ہوتا ہے کل گاڑی کس کھنش کے کھنن ہیں تو وش مر�an سون کے لیے سونا کے کھنن کے لیے نیشٹا وش میں آلومینیم کا سب سے ادھیک ہے تو alright میکنیم کا سب سے ادھیک ہے کون ہے تو وہ بھی چین ہے ارجہ کے وانجیک سروتوں میں وشتہ شامل ہوتے ہیں تو کونسا ہے تو شکتی پاور کوئلا تیل گیس جل ویدھوت اور یورینیم یہ شامل ہے سنسار میں دھاتو بیپار کا سب سے بڑا کیندر شہر ہے تو میٹل ٹریٹ کا سب سے بڑا شہر کونسا ہے تو وہ ہے لندن افریقہ کی مول بھوت جن جاتی پیگمی سے سمبندیت ندی گھاٹی ہے تو پیگمی جو ہے جاتی جن جاتی ہے وہ کہاں ہے تو وہ ہے کانگو میں جو وشمی دیسم کا سب سے بڑا اتفادق ہے تو سل کا سب سے بڑا اتفادق کون ہے چین ہے وش کا سب سے ادھیک کیسر اتفادق کرنے والا دیش ہے تو کیسر سیفرون سب سے ادھیک ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے ایران میں وش کا سب سے ادھیک یورینیم اتفادق کرنے والا دیش ہے یورینیم کہ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے کجاکستان میں کہوا پتن کے نام سے وش میں پرسید ہے تو کہوا پتن کے نام سے وش میں کون سا پرسید ہے تو وہ ہے سینٹوس برازیل میں نیشتے میگھالے پتھار سے سمبندیت پہاڑیاں ہیں تو میگھالے میں کون سا پہاڑیاں پائی جاتی ہے گارو خاصی ارجنتیا کی پہاڑیاں بھارتی چھتر میں سواردیک اچھائی پر اسطح پروتی درہ ہے تو سب سے اونچے پروتی درہ کون سا ہے ماؤنٹرن پاسز تو وہ ہے ناثولہ درہ ناثولہ درہ جو ہے وہ سب سے اونچائی پر ہے سواردیک ون چھتر والا بھارتی راجہ ہے سب سے اونچے کس راج میں ہیں تو وہ ہے مدh پردیش میں پربی گھاٹ وپشمی گھاٹ کے ملن استھل والا پہاڑی ہے پربی گھاٹ پشمی گھاٹ کہاں پہ ملتا ہے تو نیلگیری پہاڑی پہ ہے نیلگیری پہاڑی تمیلناڑوں میں اشتیت ہے چھتر پھل کے انسار سواردیک تین ورے راجہ ہیں تو چھتر پھل کے انسار سب سے سواردیک تین ورے راجہ ہے فائلہ ہے تو راجستان مدھے پردےش مہراسٹ مذہ پردیش اور مہراسٹ چھترپل کے حزاب سے بھارت میں جنسنکھا ہے شکر Tee Se suspens들 Tee بھارت میں کس بھاگ میں مکہ تاڑے دراڑیریان پر جاتی ہے تkusین بھارت میں الگ in الارت بھاگی رنٹھی ندیاں وہ بھاگی رنٹ són بھارت میں یارلونگ جانگوو ندی کو کس نام سے جانا جاتا ہے تو برہم پتر کے برہم پتر کو یارلونگ جانگو ندی کے نام سے جانا جاتا ہے بھارت میں سواردیک ورشا کس مونسون سے پراتھ ہوتی ہے تو سب سے آدھا رینفل کس مونسون سے ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے پاڈہ کا سب سے آدھک پانی کس مردا میلتا ہے چکرنی مردا کلے میردا میں تیل ندی کس کی پرمک ساہی اک ندی ہیں تو تیل ندی کس کی قربیٹری ہے تو وہ ہے مہاندی کی بنگال کی خاری میں گرنے والی پرمک ندی ہیں تو بنگال کی خاری میں مینری ور جو گرتی ہے وہ ہے گنگا برہم پترا گداوری مہاندی کرشنا کابیری پننار سورن دیکھا برہم برہم نی اور جو ہے سے آر بیان سی میں گرتی ہے کون پرمک ندیوں میں تو تاپتی اور نرمدہ بیہار کے سب سے پرمک نہر پر نالی ہے تریوینی نہر گنڈک نہر یہ جو ہے تریوینی بھی گنڈک پر ہے کشل سچائی، انت ویج، تیٹ ناشک اور ارورکوں کا پڑیوگ کالی کرانتی سمبندیت ہے تو بلیک ریولوشن کس سے سمبندیت ہے کچھا تیل اتبادن سے سمبندیت ہے بھارت کا اجتب گہوں اتبادن راجی ہے تو سب سے ادھگ گہوں اتبادن راجی کون سا ہے تو وہ ہے اتر پردیش بھارت میں گنہ کا سواردیک اتبادن کرنے والا راجی ہے تو گنہ کا سواردیک اتبادن کون کہا ہوتا ہے تو اتر پردیش میں بھارت میں چینی کا کٹوڑا اپنام سے پرشد راجی ہے تو چینی کا کٹوڑا اپنام سے پرشد کون راجی ہے تو اتر پردیش لیکن چین میں جو چینی میں جو ابھی سب سے زیادہ اتبادن کہا ہوا ہے تو مہراشت میں اس کے بعد اتر پردیش میں اس بار بھارت کا اقمات راجی جو کیسر کا اتبادن کرتا ہے تو کیسر کا اتبادن جو ہے اسے کون سا کرتا ہے تو وہ کرتا ہے جمہو کاشمیر بیلا دھیلا سے کس پرکار کے لوہ آیسو کو اکرن ہوتا ہے تو بیلا دھیلا سے کس پرکار کا ہوتا ہے لوہ آیسو کو ہیمے ٹائٹ ہوتا ہے ہیمے ٹائٹ آئرن وڑ جھار کھڑ میں کوئلے کے لئے پرسید از تھل ہے تو کون سا ہے جھڑیا بھارت میں سب سے پرانا طے بعد سب سے پرانا طے بعد کون ہے ہے دگوی اسم�ے بھارت میں سونر اڑ جا کا سب سے ادھی اتپادن کرنے والا راج ہے کے لیے دالمیاں اگر پرسید ہے روتاس میں راجتہ کا کھیتری کس کھنیج کے لیے پرسید ہے تو کھیتری کس کھنیج کے لیے تو تامبہ کوپر کے لیے اٹل ٹرنل سے سمبتید پروت شرینی ہے تو اٹل ٹرنل سے سمبتید پروت شرینی کون سا ہے تو پوروی پیر پنجال نائن پوائنٹ زیرو ٹو کلومیٹر کی لمبائی ہے اس کی نشتہ کڑیوہ مردہ جو زافران کیسر کا ستھانیہ پرکار کے اتفادن کے لیے بہت پیوگی ہے پائی جاتی ہے تکڑیوہ مردہ کہاں پائی جاتی ہے تا کشمیری ہمارہ میں بھاڑ کے کس راج میں سواڑک چھیتر کے اندر گت پتřزڑ والے بن ملتے ہیں تو اس پتزر والے بند بن وہ ہے سب سے زیادہ کہاں ملتے کہ آپ ملتے ہیں مدیپردیش میں مرد ہے بھارت میں سورڑک بننے جیب عویہران والا راج کروں گا دوہ چالے کی جنگرنہ کی انصار بھارت کی کل جنشکیہ میں نگریہ جنسنکھیا کا پرتیشت ہے تو نگریہ جنسنکھیا کا کتنا پرتیشت ہے تو وہ ہے 31 پرتیشت ارون پپولیشن 31 پرتیشت بھارت کا کون سا راج ہے روبر کے اتپادن میں سب سے اگرنی ہے تو روبر کے اتپادن میں سب سے اگرنی کون ہے تو وہ ہے کیرل بھارت کے راججوں میں جھوٹ اتپادن کی درشتی سے بیہار کا ستھان ہے جھوٹ کے اتپادن سے بھی ہر کا ستان کتنا ہے دوسرا ہے پہلا بنگال کا ہے سلطان پور پکشی ابھیاران بھارت کے کس راج جمعیستی تھے سلطان پور برسنچوری کہاں ہے تو وہ ہے گروگرام حریانہ میں انٹاکٹکا میں بھارت کی ترتیہ سود کے اندر کا نام کیا ہے تو ترتیہ سود کے اندر جو ہے اس کا نام کیا ہے تو وہ ہے بھارتی پہلے کیا تھا گنگوتری اور میتری اس کے بعد اب ہویا ہے بھارتی اب دوستو آپ نے شروع کریں گے ہم لوگ راج پسند آ رہا ہے تو پلیز لائک کر دیئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اسی طرح سے جو ہے اور بھی سریج آئے گا تو پہلا یہ سریج ہے اگر پسند آئے تو پہلے بتائیے گا پھر کروں گا میں آگیا نیشٹر راجبستہ بھارتی سمیدان 26 جنوری کو لاغو کرنے کا نیرہ ہے اس لئے لیا گیا کیوں کیوں لیا گیا تھا 26 جنوری کو لاغو جب 26 نمومبر کو تیار ہو گیا تھا سمیدان کاغنگریس نے اس تیتی کو انیس ستیس میں سو تنتر دیوست کی روپ میں منایا تھا بھارتی سمیدان میں شامل انوچھید بھاگ وانو سوچیاں ہیں تو کتنے انوچھید ہیں تو 355 انوچھید 22 بھاگ 12 انوچھیاں ہیں نیشٹر سنگ سوچی راج سوچی و سمبرتی سوچی میں شامل ویسے ہیں ورطمان میں کرمسہ سو اکسٹھ اور بابن سنگ میں کتنا ہے سو اور راج میں اکسٹھ اور سمبرتی میں بابن ہے بھارتی سمیدان کی پرستامنا میں سماجبادی شبد جورا گیا تو سماجبادی شبد کیسے جورا گیا تھا وہ جورا گیا تھا 42 میں سمپیدان سنسودن کے تحت انویس سچھی چینتر میں سماجبادی ایس کو جورا گیا تھا ایک نیا راج بنانے کے لیے سمبیدانی کے لیے جس فرک؅� نیا راج بنانے کے لیے خواب کا بہت강 چاہیئے سادہ رن بهومت نیشٹہ استب نے عالے کی ببستہ کی معلومس Pearl نیجی بھاگنوں کی اوپر راشتی جھنڈے کا پ 35 treat ایک کے تحت سمانتہ کے ادھکار میں آتا ہی ہے نیشنہ بھارتی سمیدان میں سکچھا کا ادھکار کرد شامل کیا گیا تو سکچھا کا ادھکار کب شامل کیا گیا ایک اپریل دوہجار دس کو نیشنہ بھارتی سمیدان میں مولک کرتی بے کس سمیدان سنسودھن کے تحت جورا گیا تو کس سمیدان سنسودھن کے جہد جورا گیا بیالیس میں سمیدان سنسودھن انیس سچیتر ایک آون اے میں آتا ہے پارٹ فورے میں بھارت کے راشت پتی اپنے شکتیوں کا پریوک کرتے ہیں تو کس طرح شکتیوں کا پریوک کرتے ہیں سیدھے سوے یا اپنے ادھینست ادھیکاریوں دوارہ شکتی کا پریوک کرتے ہیں یدی راشت پتی اپنے اوپ راشت پتی کا پت خالی ہو تو بھارت کے راشت پتی کے پت پر آشین ہوگا تو دونوں پت خالی ہو پریسیڈنٹ اور وائس پریسیڈنٹ کا تو کون بنیں گے راش بتی وہ بنیں گے اس تم نے آلے کے مکھے نہیں آئے دلاغی اور یہ بھی ابلیو نا ہو تو ورشت میں جیں گے نصرہ سریمتھی پرتیبہ پارٹیل کا بھارت راش بھارٹی رورپ میں کرم تھا تو کیمہ کرم تھا پرتی والدیویں سندھ پارٹیل کے تی서łą یہ پہلی راست MCU راست پتی تھی محمد حامد انساری کا بھارت کے اپرا شنپ Plein کے رکب میں کرم تھا محمد حامد انساری کیم مهمت محمد حامید انساری جو ہے وہ میرے خیال سے باڑوا تھی یہاں پہ غلطی دیا ہوا ہے ایک بھی دھائق سنسد میں پرستو کیے جانے کے بعد ادھینیم بن جاتا ہے تو کب ادھینیم بن جاتا ہے ایک بل ایکٹ بن جاتا ہے سنسد کے دونوں صدنوں سے پاریت ہونے کے بعد راشت پتی اپنی سہمیتی دیتا ہے جب دونوں صدن سے پاریت ہو جاتا ہے اور راشت پتی اس پر سگنیچر کر دیتا ہے تو بل بن جاتا ہے بل جو ہے ایکٹ بن جاتا ہے راشتریسو سرکس اے سو رک terror코�runi منتری جو سنسد سد سنا ہوتے ہوئے سب Janguz بھگ لینکا دکھتا ہے وہ تو سانسد کے س میں صنب مہا نیایا وادی اٹرنی جنرل اٹِکل سو我不book سکتا ہے صدن میں دو مہا تعجب کینہ کسی سوچنا کے انوپستی طرح گراب سینٹ راتیں دو مہینے تک بھی نا انفرمنٹ کیے تو اس کے سیٹ کو جو ہے سے ریکتو ہوسیت کر دیا جائے گا برطمان میں راست سبا میں شامل سدستوں کی سنگیا ہے تو ابھی بارہ سبا میں کتنے سدستیں ہیں دوسرا پچاس ان میں سے بارہ سدستیں راشت پتی دوارہ منونیت کیے جاتے ہیں نیچٹ ہے ہمارے سمیدھان کے انوصار راست سبا راست سبا کیا ہے یہ اس تھائی سدن ہے یہ جو سبا پتی راجے سبا کا پدین سبا پتی ہوتا ہے تو راشت پتی دھن ویدیگ پیش کیا جا سکتا ہے کہاں پیش کیا جا سکتا ہے مانی بھی لوگ سبا میں پاریت ہونے چودہ دن میں راست سبا کو پاشت کرنا ہوتا ہے لے خانودان بننا ہے لے خانودان بننا ہے بجٹ پاریت لمبیت ہونے کے کارن نیدھی لوگ لے کا سمیدھی اپنا ڈیپورٹ پرشتت کرتی ہے تو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی اپنا ڈیپورٹ کس کو پرشتت کرتی ہے لوگ سبا کے سپیکر کو لوگ سبا کے سپیکر کو راج سرکار کا کارچکاری ادھیا سمبیدانی پرمک ہوتا ہے تو راج سرکار کا جو ہے سمبیدانی کونسٹیچوسنل ہیڈ کون ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے راج جیپال ڈیپورٹ پرشت کے ڈیپورٹ سنگکلپنا کے جنک مانے جاتی ہے تو مویل کوٹ کے جنک کس کو مانا جاتا ہے ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کو مسائل میں ambin کو Storage پرشتی جوالا پاتکال Stein interesting کس انوچھیت کے تحت کی جا سکتی ہے تو راشتریہ پاتھ کال کی گوشنا کس انوچھیت کے تحت انوچھیت تین سو بابن کے تحت اور آرکھ پاتھ کال تین سو ساٹھ کے اندر وہ راج کی ویوستہ پکاؤں کے لیے مدان کی نیونتم عمر سیما کیس سے گھٹا کر اٹھارہ ورش کی گئی تو کیسا دینیم کے تحت جو ہے اکیس سے گھٹا کر اٹھارہ ورش کر دی گئی تھی تو کس سنسو دن کے تحت ایک سٹھوے سمیدھان سنسو دن انیس سو نوازی میں کہتا ہے جو ہے اکیس سے گھٹا کر اٹھارہ ورش کر دی گئی ایج برطانو نے بھارتی سمیدان کی آٹھویا نیسوچی میں شامل بھاساؤں کی سنکھیا ہے تو کسنی بھاسا ہے بھارتی سمیدان میں آٹھویا نیسوچی میں شامل تو بھائیس ایس تری استری استانی شاسن پرنالی یا بکیندری کرت پرنالی سے سمبندیت سمیتی ہے تو کون سی سمبندی ہے تری استری تھا تو وہ ہے بلونت راہ میہتا سمیتی سمتع ون میں اس کو گٹھن کیا گیا تھا عشوق میتا سمیتی کی سي ف PAT ٹی تو اسوق میتہ نے کیا سفار diversion کی تھی پنچائیتی راج کی دو استری سمیتھ نے بلوک ازتر ہوتا ہے پندر پرادی کرن ہو detectors predicting کار Peròتے بھارتے سمیدان کو سمیدان دولہ انگل کرت کیا گیا تو کب جو ہے اس کو جو ہے ایڈپٹ یہ کیا گیا ہے تو وہ کیا گیا آپ کو چھبیس نومبر انچاس کو انگی کرت کیا گیا بھارتی سمیدھان دیوست منائے جاتا ہے تو سمیدھان دیوست کب مناتے ہیں ہم لوگ چھبیس نومبر کو مناتے ہیں بھارتی سمیدھان کو اپنایا گیا تھا تو کس کے طور پر اپنایا گیا تھا بھارتی سمیدھان کو سمیدھان سوا دوارا کونسٹیچونٹ اسیمبلی دوارا بھارتی سمیدھان کی پرستانہ میں بھارت کو گھوشت کیا گیا ہے تو بھارت کو کیا گھوشت کیا گیا ہے ایک سرب بھوم سماج بادی پنت نڈپیت چوہاں لوگتانتر آتمک کنتانتر مطلب کیا ہے تو سوورین نیٹی سوورین سوسلیسٹ سیکولر ڈیموکریٹک ریپبلیگ بھارتی سمبیدھان ہے پراکرتی میں سنگیے کنٹو بھابنا میں ایک آتمک مطلب کیا ہے کہ فیڈرل ان نیچر اور اور یونٹی ان سپریٹ بھارتی سمبیدھان ہے ویدی کا نیم یا کانون کا ادھراج جی کا مطلب ہو ہے تو ویدی کا نیم کیا ہے رول آف لاؤ کا نیم کیا ہے سبھی کے لیے ایک کانون اور سبھی کے لیے ایک نیائی تنتر سمبیدھانک اکچاروں کے ادھکار میں سے کسے پوشٹ مارٹم کی سنگیہ دی جاتی ہے تو سمبیدھانک کانسٹیچوسنل ریمیڈیز میں کس کو پوشٹ مارٹم کی سنگیہ دیا جاتی ہے تو وہ دیا جاتا ادھکار پرچھا یعنی کوو وارانٹوں کو پوشٹ مارٹم کہا جاتا ہے راشت پتی حصہ ہوتا ہے سنسط کا حصہ کون ہے راشت پتی لوگ سبھا راجے سبھا کیندھ سرکار میں اجتم ناغرک سیوہ ادھکاری ہوتا ہے اجتم ناغرک سیوہ ادھکاری کیندھ سرکار میں کون ہے تو منتری منڈل سچیو منتری پریشت کا مکھیہ ہونے کے ناتے بھارت کا پردہان منتری سمانتہ جواب دے uit بھارت کا پردہان منتری سمانتہ جواب دے کو اس کا ہے لوگ سبھا کے پرتی بھارت کے ماہانی ایو اعدی کی نکتی کرتا ہے تو اٹرنیج جنرل کے نکتی کون کرتے ہیں بھارت کے راشترو پتی قانون باشیہ پر راجے سرکار کو پرامرش دیتا ہے وہ قانون باشیہ پر راجہ سرکار کو کون ہے جو ایڈوائز دیتا ہے مہادی بکتا ایڈوکیٹ جنرل نیشتہ اجادی کے بعد سبب پرتم کب بحاظہ کے ادھار پر راجیو کا پونر گھٹن ہوا تو پونر گھٹن بحاظہ کے ادھار پر کب ہوا تھا ورس انہی سے چھپن میں فضل علی کے ریپورٹ کے انوصار انہی سے ترپن میں پہلے آنتر پردیش کو بنا دیا گیا تھا لوگ سببہ کا صدد سے یا سنسل صدد سے چونے جانے ہو تو ایک ویکتی کی نیونتہ مایو سیما نردھاریت ہے ہّں طرح لوگ سو آفہ کا صدد سے بنے کے لیے پچیس ورس راجسوا کا تیس ورس بھارت سمیدان کے کس انوشت کے تحت لوگ سوہا میں انوصوूچت جاتیوں کے عرکشن کا پراب دھان کیا گیا تو لوگ سوہا میں جو ہے ..ا جو ہے اسے انوصوئ چند جاتیوں کے جو ہے اس کے عرکشن کا ریزرویشن کا پراب دھان کیسے انوشت کے تحت کیا گیا انوشت ٹbird تین ستیس نیشت ہے بھارت میں اجتم نیاعلے میں نہیں ہی سے نیوکتی کرتا ہے تو کون کرتے ہیں نیاعیدorf کی نیوکتی ھراشٹ پتی Surw économique یہ نیاعیدپتی کیشاویوں کے نیردھار امرسیما ہے تو ریٹائرمنٹ کا یہ کہا ہے تو ہوسیticہ ھائیائی سپریمکورٹ کے سپیانسٹھ وار ہی quick کے سبس سن سربوچ نیاعلے کا نیاعیدس اپنا تیاک پتر کس کو سنبودید کر کے دیتا ہے تو کس کو دیتے ہیں تو راشتپتی کو جو اپنا اصطفا دیتے ہیں کس راججے کا راجپال نیوکت کیا جاتا ہے تو کس کے دوارے نیوکت کیا جاتا ہے تو راشت پتی دوارا آٹکل ایک سو پچپن بھارتی سمبیدان کا وہ اینوچھت جو بھارتی ن optimیرواچن آیوک کی थाپنا سے سمبندیت ہے تو الاخصان سے سمبندیت جو ہے الاخصان کمیشن سے جو ہے سمبندیت کونسا انوچھت ہے تو وہ ہے انوچھت تین سو چوبیس بھارتی سمبیدانے ویت آئیوگ کے گھٹن میں سمبندیت انوچھت ہے تو فنانس کمیشن کا گھٹن کون آرٹیکل بولتا ہے انوچھت دوسرا سی کس ورث سرکریہ آئیوگ نے کیندر راج سمبندوں کی سمیچھا سے سمبندیت اپنی ریپورٹ میں جمع کیا تھا سرکریہ آئیوگ نے کب اپنا ریپورٹ جمع کیا تو ورث انوچھت ستاسی میں پنچاتی راج سنستاؤں کے 29 کارجو کی سوچی سے سمبندیت انوچھت ہے پنچاتی راج سنستاؤں کے لئے راج سرکار کو نردیش دینے سے سمبندیت انوچھت ہے تو کون سا انوچھت میں پنچات کو گھٹن کرنے کی بات کر گئے ہیں انوچھت چالیس میں ڈی پی ایس پی میں ہے کس سمیتی نے نیای پنچات بنانے کے شفارش کی تھی تو نیای پنچات بنانے کے شفارش کون سی سمیتی کی تھی تو اشوک میتہ سمیتی نے پنچاتی راج پرنالی سمبیدھان کے ساتھویں سوچی کا انترگت بھاگ ہے تو کون سا بھاگ میں پنچاتی راج آتا ہے ساتھویں انوچھتی کے راج سوچی کے تیہترویں سمبیدھان سنسودھان قانون کو ویدھانک شروعات سرپرتم کی سمیتی سنسودھان ویدھے یک کے جریو ہی تھی تو چو سٹوہ سمبیدھان سنسودھان ویدھے یک انیس سنو آباسی کے تحت ہوا تھا پچھلی جاتی آیوک کے پرثم ادیخش تھے تجھے کاکہ صاحب کالیل کر پچھلی جاتی آیوک کے پرثم ادیخش تھے راج جل لوگ سے بھایوک کیا دیکھش کی نیوکتی کی جاتی ہے تو راج جل لوگ سے بھایوک کیا دیکھش کی نیوکتی کون کرتے ہیں راج جپال دوبارہ کی جاتی ہے نیسٹ ہے ارتبابستہ تو اب دوستو ایکانومی شور کریں گے ہم لگ تو دیکھیں گے بھارت کی ایکانومی میں کیا کیا ہے تو بھارت میں ادھوگیق چھتر کی اپلاپتہ کون ساز اس سے نابت ہے ڈیکس سے وہ نابتے ہیں کہنریہ کھے کار جالے ایس کے جو ہے یہ کرتا ہے سوچ کامجاری کرتا ہے ہندو وردی دھر سنبندیت ہے تو ہندو وردی دھر جو ہے وہ کیسے سنبندیت ہے تو ہے qd pick سے سنبندیت ہے ہندو گروہ ٹھرے بھارت میں سیماعت city ھگرشی بھومی جوت کا آکار ہے تو سیماعت کسی کہب میری جوت کا آکار کتنا ہے ایک ہیک ٹریر سے کم ہے بیہار میں کہ کرشی بھومی کی جوتوں کا اسطحن آکار دوسری راج جو کی تل نامی ہے نیونتم سے دیتی ہے مطلب جو ہے نیچے سے دوسری اسطحن پر ہے اسطحن جو ہے سے جوت کا آکار بہار میں بھارت میں نیونتم سمرتھن ملے کا نردھارک ہے کرشی لاغت ایم ملی آئیوک تو نیونتم ایم ایس پی کا جو ہے سے کو نردھارن کرتا ہے تو وہ کرتا ہے کرشی لاغت ایم ملی آئیوک بھارت میں اردھ سودھن نیوارن ادھنیم لاغ ہوا تو کب جو ہے سینیم لاغ ہوا اردھ سودھن نیوارن ادھنیم ورس دوہزار پانچ میں ٹریمز سبت کا فل پرنے روپ ہے تو فل فرم ٹریمز کا کیا ہے ٹریڈ ریلیٹیڈ انویسٹمنٹ میجر بیپار سمبندیت نبیش اپائے ٹریڈ ریلیٹیڈ انویسٹمنٹ میجر بھارت کا کس راجعہ کی برطمان ملے پر پرتی وقتی آئی نیونتم ہے پرتی وقتی آئی جو نیونتمہ کیس راجعہ کی تو بیہار کی پچاس ہے پانچ سب پچپنے سب سے زیادہ بیہاروں میں پڑھنا کی ہے کم سیور کی ہے بھارت میں سرکاری وے کی نیانتریت کرنے والا پرادھی کاری ہے تو گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کو نیانتریت کون کرتا ہے تو ویتا یوگ ویتا یوگ اس کا نیانتریت کرنے والا پرادھی کاری ہے بیاج بکتان ایک مد ہے بیاج بکتان کیا ہے بھارت میں راجعہ گھاٹے سے تات پڑھ ہے تو ریونیو جو ہے بھارت سرکار کو اپنے ان ویہوں کا ویتو پوزشن کے لیے ادھار لینے کی آواز سکتا ہے جو پونجیگت پڑی سمپتیوں کا نیرمان نہیں کرتے ہیں اس سے تات پڑھ جائے راجعہ گھاٹے کا نیچٹ ہے پربھاوی راجعہ گھاٹہ کس کے اندریے بجٹ میں سرپرثم پیش کیا گیا تھا تو کس کے اندریے بجٹ میں جو ہے پربھاوی راجعہ گھاٹہ سب سے پہلے پیش کیا گیا ورس دو جارے گارہ بارہ میں سنسودید ملے کر کا سمبند ہے تو سنسودید ملے کر کا سمبند کس سے ہے اتھپاد کر سے بھارت میں سیوہ کر کس ورس پرارم کیا گیا تو سیوہ کر کس ورس پرارم کیا گیا ورس انہیسہ چورانوے پنچانوے میں بھارت میں بجٹ گھاٹے کو پورا کرنے کے تدرث تریجری بل پڑھنالی کو سماپت کر دیا گیا کب سماپت کر دیا گیا ہے تریجری بل پڑھنالی کو تھی اکتیس مارچ انہیسہ سنتانوے کو محل نوویس موڈل کا ادھش تھا تو محل نوویس موڈل کا ادھش کیا تھا بھاری ادھوگوں کی استھاپنا کرنا سیکنڈ فائیویر پلان میں یہ آیا تھا بھارت میں یوجنا آیوگ کی استھاپنا ہوئی تھی یوجنا آیوگ کی استھاپنا کب ہوئی تھی ورس انہیسہ پچاس میں نیتی نائیٹی آئی آئی آئیوگ میں نیتی کا پرن روپ ہے نیتی آئیوگ کا فل فارم کیا آیا Assistant for transforming India نیتی آئیوگ کا ایک فل فارم ہے نیتی آئیوگ اسٹت میں آیا تو نیتی آئیوگ کا بخایا ایک جنوری 2015 گو یوجنا آئیوگ کو ہٹا کر نیچے راستہی یہ کارجکرم سارپرتم کس راج میں شروع کیا گیا تھا انتیود دے کارجکرم سارپرتم کس راج میں شروع کیا گیا تھا راہے ستھان راشتہ نیو جن میں رولنگ پلان کی افدھارنہ لاگو کی گئی تھی جنرلتہ پارٹی سرکار کے دوارہ انہیں سرکار بنیتی تو اس کے دوارہ لاگو کی گئی تھی رولنگ پلان بھارت میں یوجنا آفکاش کی عبدی تھی تو یوجنا آفکاش کی عبدی کب تھی تو ورث 1966 سے 79 کے بیچ گھاروی پنچ ورشی یوجنا کا ادیس تھا تو گھاروی پنچ ورشی یوجنا کا ادیس کہا تھا سماوشٹ آرثک وردھی سماوشٹ آرثک وردھی جو ہے گھاروی پنچ ورشی یوجنا کا ادیس تھا یدی بھارتی ریجر بینک کے دورہ نکت کوشت کے انوبات میں کمی کی جاتی ہے اس کا پرباہ ہوگا تو اگر جو ہے سے کپٹل میں کم کیا جاتا ہے تو ساکھ سرجن کی مادرہ میں بڑھدھی ہوگی نیشتہ بھارتے جیبن بیوان نیگم کی اصطابنہ ہی لائی سی کے اصطابنہ کب ہوئی تو ورش انہیسہ چھپن میں ویدیشی مدرہ جس میں توریت پرواز کی پرورتی ہوتی ہے تو ویدیشی مدرہ جس میں توریت پرواز کی پرورتی ہوتی ہے وہ کیا ہے گرم مردہ یعنی ہوت مانی آرین ملہترا سمیتی سمبندی تھے ایک روپے کے نوٹ پر ستھاکچر ہوتا ہے تو ایک روپے کے نوٹ پر کس کا ستھاکچر ہوتا ہے تو ویدیشی مدرہ لے کے سچیو کا پی ایم کسیم یوزنہ کا ادیش ہے پی ایم کسیم یوزنہ کا ادیش کیا ہے کسانوں کے ڈیجل اور پروسین پر نیر بھارتہ سمابت کرنا تتہا پمپ سیٹوں کے سور اڑ جا سے جوڑنا بھارت مالا پڑ یوزنہ کس انفراشٹکچر چھتر سے سمبندی تھے تو بھارت مالا پڑ یوزنہ جو ہے وہ کس چھتر سے سمبند ہے تو سرکھ نیرمان سے نیشٹ ہے یوروپیہ دیش دوارہ آئی نئی مدرہ یورو اپنائی گئی ورس انیسہ نیدانوے میں روپیہ کی پریورتنیتا کا تات پرج ہے روپیہ کو انے پرمک مدراؤں اور انے پرمک مدراؤں کو روپیہ میں مخت روپ میں پراورتیت کر کے دینے کی آنومتی نیشٹ ہے بھارتی جل مارگ ایک جوڑتا ہے بھارتی جل مارگ کو اس کو جوڑتا ہے حل دیا سے پڑ یاگراج الہاباد کو بھارت میں کس چھتر میں پرتیخش ودیشی انویس ایکویٹی پرواہ اچتم ہے تو کس چھتر میں اچتم ہے سیوہ چھتر میں سربیس سیکٹر میں نیشٹ ہے دلی ممبئی ادھوگیک آرثی گلیالا کے نیرمان میں بھارت کا سایوگ راست ہے دلی ممبئی آرثی گلیالا کے سایوگ میں کس کا سایوگ ہے بھارت کو جھاپان بھارتی ریجر بینک کے ورطمان گورنر ہے شکتی کان داس جی فیپٹین ہے بیشو کے وکاسیل دیسوں کا سنگٹھن ہے آسیان کا پرن روپ ہے تو آسیان کا فول فرم کیا ہے ایسوسییشن آف ساؤت ایسٹ ایسیان نیشن دکچین پورب ایسی آئی راشتوں کا سنگ بھارت کی کل جن سنگیا تو بھارت کی کل جن سنگیا کیا ہے ایک سا اکیس کروڑ ہے اور یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے ایک سا اکیس کروڑ ٹوٹل ہے شیشو مردیو در سے تات پر ہے چائلڈ جو تات پر کیا ہے تو وہ ہے آپ کو پرتی ہزار جیوید جنووں میں سے اپنے پہلے جنم دن سے پہلے مرنے والے بچوں کی سنگیا کانوپاد ہزار میں جو ہے جو بچے مر جاتے ہیں ایک سال سے پہلے ہی اس کو کہتے ہیں چائلڈ مردیو در بھوڑا گرامین چھتروں میں نگریے سویدھاؤں پردان کرنا پراروپ سے میں کے جنک مانے جاتے ہیں کن کو مانے جاتا ہے اے پی جیاب دلکلام کو پردان مطلے شرم یوگی ماندھن یوجنہ کے پرتیگرہ کو ساٹھ ورس کی آیو پرات کرنے کے بعد نیونتم انمانیت پنشن ہوگی پردان مطلے شرم یوگی ماندھن یوجنہ کے تاہ جو ہے کتنا پرنشن ہوگا تاہ تین ہجار تمیل نادو میں سواردیک سوٹی وستر کے کار کھانے پائے جاتے ہیں سوٹی وستر کے کار کھانے کہاں پائے جاتے ہیں تمیل نادو میں سب زیادہ ہے تو کویم بٹوڑ میں بھارت میں کرشی پردان کرنے والا سروچ بینک ہے کون سا بینک ہے کرشی تتھا گرامین وکاس راشتریے بینک نوارڈ ایسٹر ای پی سی جی کا پرنو روپ ہے ای پی سی جی کا جو ہے فل فارم کیا ہے ایکسپورٹ پرموشن کیپٹل گوڈ ایکسپورٹ پرموشن کیپٹل گوڈ ایسٹر بھارت میں جن سنکھیا کے ادھیان میں ڈیموگرافک ڈیوائیڈن کس ورس کے روپ میں مانا جاتا ہے ورس تو وہ مانا جاتا ہے آپ کو ورس انہی سیکیز ڈیموگرافک ڈیوائیڈ کو جو ہے انہی سیکیز کو مانا جاتا ہے اب دوستو سائنس کا یہ آگیا ہے سامانے پہ گیان ہم دیکھیں گے اس میں اس کے اگر جو ہیں کچھ ون لائنر دوستو ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو پلیز لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا یہ شروع کرتے ہیں سامانے تک کس طت میں نیٹرون نہیں پائے جاتا ہے تو نیٹرون کس میں نہیں پائے جاتا تو ہائیڈروجن انگلسٹروم ایک آئی ہے تو انگلسٹروم کس کی یونٹ ہے تو رینگ دھرز کی مطلب جو ہے ویبلنٹ کی پرکاش ورس ایک آئی ہے تو پرکاش ورس جو ہے لائٹیئر کس کی یونٹ ہے تو وہ ہے دوری کی آورتی کو ماں پا جاتا ہے فریکوینسی کو کس میں ماں پا جاتا ہے تو ہرڈز میں گھری میں پریوگ ہونے والا کوارڈز کریسٹل ہوتا ہے تو کوارڈز کریسٹل جو گھری میں پریوگ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے سلکن ڈائوکسائیڈ ویدود شکتی کی کئی ہے تو پاور کی کئی کیا ہے تو وہ ہے وارٹ درشے اسپیکٹرم کی ترینگ دھرج کی سیما ہے مطلب کی جو ہے ویجوال لائٹ کی جو ہے سی ویبلنٹ کتنی ہے انچالیس سو سی چھتر سو انگلسٹروم انچالیس سو سی چھتر سو انگلسٹروم جو ہے ویجوال لائٹ کی ویبلنٹ سور ویقرن سمانے تک کس پراس میں دیکھتا ہے تو سور ویقرن کس پراس میں دیکھتا ہے تو سات سو چار سو سی سات سو ایم ایم آدھرتا ماں پی جاتی ہے تو جو ہے آپ کو ہمیڈیٹی کس سے ماں پی جاتی ہے تو وہ مان جاتی ہے ہائیگرو میٹر دوارہ داؤ کی ماترک ایک آئی ہے داؤ کی ماترک ایک آئی کیا ہے پریسر کی نیونٹم نیوٹن پر میٹر پر میٹر سکوائر نیوٹن ورگ میٹر ایک پرمانو کی کیندر کا دھناویشید حصہ کہلاتا ہے تو جو پوزیٹیو پارٹ کیا کہلاتا ہے ایٹم کا تو وہ کہلاتا ہے نیکولی ایس اس میں پروٹون اور نیٹرون ہوتا ہے ایک سپیکٹرم میں جی کا ارث کیا ہوتا ہے جنریشن ریڈار کا وشکار ریڈار کا وشکار کس روبرٹ بارسن نیوٹ گوڈ پارٹیکل کس کو کہتے ہیں ہیگز بوسون کو چالیس ڈگری سیلس کامان فارن ہائیٹ سکیل میں ہوتا چالیس ڈگری سیلس کامان کیا ہوگا دونوں میں برابر ہوتا یہ کلکیلیٹ ہوتا ہے وائیو میں دھونی ترنگ ہوتی ہے ریت اور نیفثلین کو کس سال کہتا دوارہ ویدود دھارہ کا ماترہ کی اندر ہے تو اینسٹین کو نوبل پرائز کی سکار پر مل آتا تو آنسٹین کو نوبل پرائز کیوں دیا گیا تھ ایسٹین گرم کرنے پر ایک ارد چال کا پرتی رو تو ایک سیمی کنڈکٹر کا پرتی رو ریز سٹنس کیا ہوتا گرم کرنے پر گھٹتا ہے سب سے ادھک شہنطہ ہوتی ہے تو سب سے آدھا جو ہے تو شہد کی ہوتی ہے شہنطہ سب سے آدھک میٹر پرورتیت موٹر ہے تو وہ کرتا ہے مطلب مطلب جب پرکاش ایک دوسرے میں جاتا ہے تو آبرتی نہیں بدلتی ہے آدھونی رشان ساتھ کا جنک مانا جاتا ہے تو موڈن کیمیسٹری کا جنک اس کو مانا جاتا ہے تو ایک تط میں الیکٹرون اور نیٹرون کی سنکھیا کرمش 18 تط سنکھیا کیا ہوگا تو جو ہے سنکھیا ہوگا اس کا نیٹرون 18 اور ایلکٹرون 18 اور 20 نیٹرون 20 ہے تو جتنا اتنا پروٹرون ہوگا تو 20 جو ہے دونوں کو جوڑ دیں گے پروٹرون نیٹرون کو ماس آ جاتا ہے تو 38 پانی کا پیش مان ہے تو پانی کا پیش مان میں پریयوک کیوں جانے والی گیسیں ہیں تو بیلڈنگ میں کون سا گیس کا پریयوک کرتے ہیں تو آکسیجن تا ایسیٹلین گیلو ناج گلو پیپ پر پر جستے کی کپڑے ساف کرنے پریयوک ہونے دیٹرون ہے تو کپڑے ساف کرنے کے لیے کون سا دیٹرون کا پریوک کرتے نیلات ہوتا رشانی روپ سے ہے تو کس کو کہتے ہیں تو کپر سیل سیل کو سٹینلیس سٹیل ایک مشر دھاتو ہے تو وہ لوحا کارون نیکل کرومیم کا مشر دھاتو ہے جس میں کارون کے دو پرمانو دیواند دوارہ جوری ہو کھلاتے ہیں تو پرمانو کا تو اس کو کیا کہتے ہیں تو الکین کہتے ہیں سرکے کا رسائنک نام ہے تو سرکے کا رسائنک نام کیا ہے تو سرکہ کو کار کے بیٹری میں پریوک ہونے والا عمال ہے تو کار کے بیٹری میں کون سا ہوتا ہے سوڈا وارٹر کھولنے پر نکلنے والی گیس تو سوڈا نسپتی گھی کس سے بناتے ہیں تو ہائیڈروجن گیس کا پریوک کر ورس انہیں سے پیتالیس میں ناغ سا کی جیپان میں گرائے گئے بم میں پریوک تھا تو وہ تھا پلوٹونیوم پلوٹونیوم تھا اور یورینیوم تھا ہیروسیما پہ 9 آگست کو گرائے گیا تھا ناغ سوڈ جیو یوگی کا نیوارج مل تتب ہے تو آرگینی کے جیو اور اس کا مل تتب کیا ہے تو وہ کار بن سیگرٹ لائٹر میں پریوک ہونے والی گیس ہے تو سیگرٹ میں کون سا گیس پریوک یوز کرتے ہیں تو سیگرٹ لائٹر بیوٹین پراکرط بھاہولک ہوتا ہے پریوک کس پولیمر ہے آئیزوپرین کا ٹیفلون کس ایک بھاہولک ہوتا ہے تو ٹیفلون کس سے مل کے بنتا ہے تو ٹیترا فلورو ایتھلین سے ٹیفلون ہوتا ہے بیک لائٹ بنتا ہے تو بیک لائٹ کس سے بنتا ہے فینول تتھا فارمل ڈی ہائیٹ سے ٹرائی گلائس ہوتا ہے تو ٹرائی گلائس ریٹ کیا ہوتا ہے پولیس دوارہ نشے میں گالی چلانے والوں کی جانج کے لیے پریوک فلٹر پیپر میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا پیپر میں جو نشا کے جانج کرتے ہیں پوٹیسیم ڈائی کرومیٹ تدھا سن فیوری امل گھرلو اندن کے روپ مکھے ہوتی ہے تو پروپین تدھا بیو اتھائل مرک ایڈ سمیل کے لیے گرین ہاؤس گھٹک ہوتے ہیں تو کون سا ہوتا گرین ہاؤس گاس کاربن ڈائوکسائیڈ جل واس بیتھین اوزون نائٹرس آکسائیڈ دیجل کی ادھوڑے جلن سے اتپننن ہوتا ہوتا کاربن اوکسائیڈ سابون گریج کو ہٹاتا ہے سابون گریج کو ہٹاتا ہے پائی سی کرن دوارہ نیسٹ ہے ایمال سی دوارہ بینجین میں سیگمہ اور پائی بند کی سنکھیا ہوتی ہے سیگمہ اور پائی کتنا ہوتا سیگمہ جو ہوتا بڑا ہوتا پائی ہوتا تین ہوتا بینجین میں سی سکھ سی گلکوز کا ستر ہوتا تو گلکوز کا ستر کیا ہو ہے فرمولا سی سکھ ایس 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 یوڈیا میں اپستیت ہونے تطویہ ہے تو یوڈیا میں کیا پائی جاتا ہے سی ایس 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 ہسانے والی گیس کہلاتی ہے تو ہسانے گیس کیا کہلاتی ہے نائٹرس اکسائیڈ تو پشت تک آریجن آف اسپیسیز کے لئے کون ہے چارلز ڈاروین ایولوشن مانوف تنطر میں انسولین چیاب پچے میٹابولیزم نیترن کرتا ہے تو کیا نیترن کرتا ہے انسولین کاربو ہائیڈرٹ کو پینکریاس سے نکلتا ہے جینیٹکس میں کلی سے یعنی ڈرائی بڑ سے پرابت ہوتا ہے بیسے پودے جو نمک مٹی مکتے کہلاتے ہیں تو نمکین مٹی میں کون سا پدہ ہوگتا تو ہیلو فائٹ کہلاتے ہیں مانسو پیشیا کے درد پیشا میں پڑی یوگ کیا جانے ویگرن ہے کون سا یوگ کرتے ہیں اس کو ریز کو مانسو پیشیا کے درد میں مصول کے درد میں جی پو میں اتی پیشیا کا کارن ہے تو کارن ہے مینڈل کے انو شکتہ کا نیم آدھاریت ہے لینگ جنن پڑ نشت یکریت مانسو پیشیا میں جمع ہوتی ہے تو جو جمع جمع جن فرم ویٹامین جو رخت کا تھکہ بنانے میں پربھاوی ہوتا ہے تو کون سا ویٹامین جو بلڈ کلوڈ میں پربھاوی کرتا ہے ویٹامین کے ویٹامین جو پرتی سکندک وشو کے پرتی کارک کے روپ میں پر جو کہتا ہے ویش وغیرہ جو ہوتا ہے ویٹامین کے ویٹامین میں بیٹامین بھنڈاڈیت ہوتا ہے مطلب لیور میں ریٹین ویٹامین جس میں کووالٹ ہوتا ہے ویٹو ویٹامین ویٹامین بیشک منوسیے میں رخت کا پر ایمان ہوتا ہے ایک منوسیے رخت داؤ کا ماں پک یندر ہے سکھ پرتی منٹ رخت کا پرواہ ہوتا ہے بلڈ ہوتا کتنا پرتی منٹ 1200 سی سی انسولین کیا ایک پروٹین ہے مہیلا سیکس ہارمون ہوتا ہوتا ایسٹروجن ہارمون جو دودھ کا سراؤ ہونے میں میک آتا ہے دودھ کے لیے ملک مدر میں کون سا ہارمون کرتا تو اوکسی ٹھین ون ہارمون جس میں آئوڈین ملی ہوتی آئوڈین کس ہوتی تھائروکسین میں پرکاس ٹرانسلیشن ہوتا ہے پرکاس ٹرانسلیشن کا ہوتا ہے پرکاس ٹرانسلیشن کا اپوت پاد ہے پرکاس ٹرانسلیشن کا جو ہے اپوت پاد وہ ہے اوکسیجن او ٹو سو اوڑ ایٹی پی میں بزلتی سور اوڑ جو ایٹی پی میں کیسے کہاں بدلتی ہے تو کلور پلاس ٹرانسل کوشکا کا سکتی سروت ہوتا ہے سیل کا جو ہے پاور ہاؤس کو کہتے ہیں تو مائیٹو کونٹری یا کو منوسو میں ایفلا ٹوکسین خاد وشاکتن دوارہ سمان شرير کا کون سا آنگ پروابیت ہوتا ہے تو کون سا آنگ پروابیت ہوتا ہے مانو شرير کا آنگ جس میں لیمفوس آئیٹس کا نیرمان ہوتا ہے تھائیمز گرنثی اس مج اور تلی یا پلی ہمیں اسپلین میں انکو جین سمبندیت ہے انکو جین کیسے سمبندیت ہے کرک روک سے رکھ کینسر لیوکیمیا کی روک تھام میں پریوک ہونے والا ریڈیم سم ستھانک ہے تو کون سا لیوکیمیا میں یوز کرتے ہیں شریر کا تاب کرم نیانترن کرتا ہے تو ہائیپی تھلی مص با 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 جس نے ڈی اے بیماری کیلاج کیلئے نوبل پرشکار دیا گیا تو پرکیسن کے لئے نوبل پرشکار گن کو ملا آرویٹ کارل سن کو پرکیسن دیماغ کی بیماری ہے سب سے چھوٹا جیو جو سویں بکاس پرجنن کے لئے سم مرت ہے تو کون ہے سب سے چھوٹا جیو جو سویں کو بکاس کر سکتا پرجن کر سکتا تو مائکو پلازما اس کی کوشکہ میں نہیں ہوتا تو جیوانو کی خوش کی تو جیوانو کی خوش کی سب سے پہلے پارٹیکولیٹ میٹر ہوتا ہے پارٹیکولیٹ میٹر کیا ہوتا ہے تو پردو شک کم ہوتا جس کے انترگس ہڈیوں کا دیان کیا جاتا ہے تو ہڈیوں کا دیان کس کے انترگس کیا جاتا ہے شہوال اور کبک کو ملنے کی بہت پرکریا جس سے لائیکن بنتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں سہو پکاریتا کہتے ہیں اس کو میچولیزم کہتے ہیں وہ کارن جس کے قرن ایڈس ہوتا تو وائرس کے قرن ہوتا کروہت کے لئے کون سا چھتر جو جو پارٹ ہوتا ہے پھلی آت پرچور ماترہ میں پائی جاتی ہیں پرچور ماترہ میں پروٹین کس کمی کی قرن خرابی آتا ہے بیہار سپیسل دیکھ لیتے ہیں دوستو یہ لاشتی ہوگا بیہار سپیسل ہے دوستو ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیگا تو پھدوہ کے پاس گنگا ندی میں ملنے والی ندی ہے تو کون ہے پون پون ہے بیہار میں گنگا کنار جس جلو کش کلومیٹر کوپن کے جلو ورگی کرن کے انسار بیہار کے جلو کو پردرشت کیا جا سکتا ہے تو دوستو 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 بیہار سواردک جلہ سبسکرائب جلہ جلہ پون ملنے جس پر تری نیرمیت گنڈک پر نیرمیت تری بی نیرمیت کیمور پتھار پرشد چونہ پتھر کیلئے بیہار سواردک گھنے پتھر ون سے گیرا ہے پشمی چمپ تری ستی ستی جلہ سب پوروی بھاگ میں کون ہے بیہار کا وہ جلہ جس میں بھیم باند ون نیجیب آبی 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 بیہار جلہ جلہ جس میں والمی کی آبی بیہار کا بہت جلہ جہاں گوتم بودھ پکشی آبی 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 بیہار سواردھانی پتھنے والے جلے کی سنکھیا ہیں سوارن سمستی پور بیگو سرائی لکھی سرائی نالندہ جہان آباد آر بیہار کے تیہاس میں سرپرثم راجی کا آردھک سرویشن پرستد کیا تو کس نے پرستد کیا شوشیل موڈی نے بیہار راجی کے پریٹن وکاس نیگم کی ٹیگ لائن ہے بیہار راج کے پریٹن وکاس لگم کی ٹیگ لائن بیہار دوہ جار اکار جنگنہ کے انوزار بیہار میں چائلڈ سیکس ریسیو کتنا ہے 935 بیہار سے لوگ سبا ہے چنے جانے والے سدس کی سنگیہ ہے چالیس لوگ سبا کے لئے راج سبا سولہ جین دھرم کے تیر سوامی محویر 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 پرابت بیہار کا وہ جلہ جہاں کشمیر گھاٹی کی انتیم مسلم شاسک یوسیب سا بیہار کے پتنا شہر میں اپنی فیکٹری اس ثابت کرنے والی کمپنی آسائیو آنزول دوران بیہار میں کرشک کیا تھا سوامی ویدیان دنے بیہار پرانتی سوامی سوامی سا جاننگ سر ستی بیہار پروvincial سوامی گھن بیہار پروvincial دل کی سنسطھاپک مانے جاتے ہیں تو بیہار میں سوراز دل کی سنسطھاپک کون تھے شری کرشن سین بیہار میں کانگریز کا پرٹی مانکی پرٹنا 1912 لوگ نائک ان کی اپادی جی پرکاش نارائن ورس 1934 میں اچار نرین دیو دوارہ گھتی بیہار سوشلسک پارٹی کے سچیف تھے جی پرکاش نارائن تھے سر پرطم بیہار سوشلسک پارٹی کا گھٹن ہوگا ورس 1931 میں بیہار میں ورس 1937 میں گھٹی پرطم بھارتی منتری مدل کے نیتر کرتا تھے تو محمد یونوس پرس پاکستان کو جنم داتا مانا ہے پرس پرس پاکستان بیہار کے نیرمات سچیدہ ننسی سر پرطم بیہار کب ایک سوطنت پردیش بنا ورس 1932 وہ ورس جب بیہار سے پر تک برس 1936 بنگال اور بیہار میں بھوی پر قرائے داروں کے ادھیکار کو بنگال قرائے دار ادھینیم دوارہ کب اسوکار کیا گیا تو کب پارد کیا گیا تھا بنگال ٹینین سیا بڑا ورس 1850 میں راج کمار سکل کس گاؤں کے نباسی تھے تو وہ تھے موڑلی برہربہ پشمی چمپارن کے دکھی 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 ہردے اپنام سے چمپارن کسان کی ویتہ لکھی پیر محمد مونیس بھاگل پر میں نمخ ستیاغرہ کا نیترط کیا تھا مہدیو لال شراف نے بیہار کے پہلے مکم تری تھے سی رکری سی برس 149 میں بیہار کے امبری ستیاغرہ کا نیترط کیا تھا ستیاغرہ 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 بھاڑت چورو آندول دوران بیہار مہادی بکتا کی پت ستیاغ پت دیا تھا مہادی بکتا کی پت ستیاغ بھاڑت کے راج میں نیمان نینتم ساکھ شرطہ در 2011 جنگر بیہار بیہار بیوید چاند پر رکھنے بیہار ستیاغ بیہار میں کس جگہ آوستیت ہے پوروی مکھیالے بیہار میں بیہار 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 دیوست دیسمبر کو نو نالندہ مہا بیرا بکیات ہے پالی ستیاغ دکچن گنگ گوتری انٹارکٹ کام کھل کود مین پوروشکار دیا جاتا ہے کھل کود مین پوروشکار دیا جاتا ہے دکچن افریقہ کس ناغری کو بھارت رتن بھردان کیا گیا تو بھارت رتن دیا گیا نلسر مانڈیلا نیسٹ بیپار سنگٹھان کے پرثم عدیق تو بیش وی بول جو پرثم عدیق پیٹر سدر لین دوستو یہ تھا ٹوٹل جو ہے سی پہلا پوائنٹر سیریج میں ٹوٹل جو ہے میں نے آپ کو کرا دیا اس میں سبجیکٹ اور جو بھی کچھ تھا اس کے بعد جو سیریج میں جو ہے میں آپ کو کرا دوں گا سارے اس میں آپ کا پورا سبجیکٹ اسی